بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بیسٹ مائی کیچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آج ہم بنا رہے ہیں پھلیاں آلو جو کہ بہتی مزی کی اور ایزی ریسپی ہے تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں ایک پریشر ککر ہم نے لے لیا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے اس میں ککنگ اوئل ہاف کپ شامل کیا ہے دو میڈیم سائز پیاز تھے جو میں نے سلائسز میں کٹ لیے تھے وہ شامل کریں گے اور پیازوں کو ہم جو ہے وہ لائٹ گولڈن فرائے کر لیں گے تو پیاز ہمارے لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں چار پانچ بریک والی ہری مرچے کٹی ہوئی وہ شامل کریں گے اور ان کو بھی پیازوں کے ساتھ تھوڑا فرائے کر لیں گے ہری مرچے تھوڑا فرائے ہو جائے تو اب ہم اس میں ادھرک لسن کا پیس شامل کریں گے ادھرک لسن جو ہے میرے پاس یعنی کہ پیسٹ کی صورت میں ہے تو میں اس میں دو ٹیبل سپون کے قریب ادھرک لسن شامل کروں گی آپ اس میں کھٹا ہوا اگر شامل کریں تو وہ ایک ٹیبل سپون ہی کافی ہے تو ادھرک لسن کے اچھی سی خوش پہنے تک اس کو فرائے کریں گے اور اب آ جاتے ہیں مسالوں کی طرف نمک ہے دو ٹی سپون حلدی ہے ایک ٹی سپون اور ایک ٹیبل سپون لال مرچو کا پاورڈر ہے اور ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہے تو اب اپنے مسالے شامل کر دیں گے اور ان کو بھی چند سیکنڈ کے لئے فرائے کریں گے تاکہ مسالوں کا جو کچھاپن ہے وہ دور ہو جائے اور مرچے بھی ہماری اچھی طرح سے پک جائیں تو اب ہمارے مسالے جو ہیں وہ پک چکے ہیں تو ایک گلاس ہم پانی کا شامل کریں گے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ گل جائے اور ساتھ میں ہم اس میں ٹماٹر کٹے ہوئے ٹماٹر شامل کریں گے تین میڈین سائز میں نے ٹماٹر تھے جن کو میں نے کٹ لیا ہے وہ شامل کریں گے اور اب ہم اس کو مکس کر کے تھوڑی دیر کے لئے پریشر دیں گے پانچ منٹ کا میں نے پریشر دیا ہے تو مسالہ ہمارا جو ہے وہ گل چکا ہے اب ہم مسالے کو اچھی طرح سے بون لیں گے جو اس میں ایکسٹرا پانی ہے اس کو بون لیں گے تاکہ مسالہ ہمارا جو ہے وہ اچھا سا ٹیسٹ دے تو مسالہ جو ہے وہ ہمارا بون رہا ہے اب ہم دوسری طرف ہم نے جو پھلیاں ہیں وہ ایک کلو ہماری یہ پھلیاں ہیں ان کو میں نے دو لیا تھا دو تین پانی سے اور اس کو چلی میں ڈال کر رکھ دیا تھا تاکہ سارا پانی ان میں سے ڈرین ہو جائے تو اب اس کو چھترا سے مکس کر لیں گے مسالے میں تو پھلیاں جو ہیں ہم نے چھترا سے مکس کر لئی ہیں اب ہم ان کو گلانے کے لئے پانی ڈالیں گے ایک گلاس کے قریب میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم پھر پریشر کا جو ڈکرن ہے پریشر ککر کا وہ لگا دیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لئے ہم پھر پریشر دیں گے تو پھلیاں ہماری جو ہیں وہ تقریباً سکسٹی پرسٹ گل جو کی ہیں اب ہم ان کو جو ہے اچھی طرح سے بون لیں گے تاکہ اس میں جو پانی ہے وہ اچھی طرح خوشک ہو جائے اور پھر اس میں دیکھے پانی بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے پانی ڈالا ہی اتنا مناسب تھا کہ بس وہ پھلیاں گلنے کے لئے ہی کام آیا تو اب ہم اس میں جو ہے آلو شامل کریں گے آلو میں نے دیکھے اس طرح سے کٹے ہیں اور چار سو گرام کے قریب یعنی ادھا کلو سے تھوڑے کم ہمارے آلو ہیں ان کو میں نے زیادہ نہ بڑے رکھا ہے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے رکھا ہے تو اب ان کو ڈال کر ہم پھلیوں کے ساتھ بون لیں گے اس طرح جب ہم آلووں کو بون لیتے ہیں تو آلووں کا بہت ہی اچھا سا فلیور آ جاتا ہے اور جب تک ہمارے آلو ٹرانسپیرنٹ ہوں گے ہم ان کو بونیں گے تو دیکھیں اب ہمارے آلو جو ہیں وہ بون چکے ہیں تو اب ایک گلاس ہم اور پانی کا شامل کریں گے اور اب اس کو آلووں کو گلنے کے لئے رکھ دیں گے میں نے ان کو پریشر کا ڈکن لگا کر ہی گلائیا ہے اور دو تین منٹ میں ہی آلو گل گئے تھے تو لیجئے دو تین منٹ گزر چکے ہیں اب ہم پریشر کا ڈکن کھولیں گے اور اپنے آلو اور پھلیاں جہاں وہ چیک کریں گے تو دیکھیں پھلیاں ہماری اچھی سی گل چکی ہیں اور آلو بھی ہمارے گل چکے ہیں تو اب اس میں پانی تو ہے نہیں اس کو تھوڑا سا ہم ڈرائے کر لیں گے اگر بوننے کی ضرورت ہے تو تھوڑا سا اس کو بون لیں گے اور ہاف ٹی سپون میں نے گرم سالہ پاورڈر شامل کیا ہے آپ نمک اور مرچے اپنی پساند سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہرانے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سی رہے تھوڑا سا میں نے اس میں ہرادنیا ڈال لیا ہے تو اب ہمارا جو پھلیاں علو ہیں وہ رڈی ہو چکے ہیں تو ان کو ڈیش اوٹ کریں گے اور پیاری سی گارنش کریں گے اس کے اوپر تو لیجئے ہماری پھلیاں علو جو ہیں وہ رڈی ہیں اب اس کے اوپر میں نے ہرادنیا ڈال دیا ہے تھوڑا سا اور ٹوماٹر کا ٹوماٹر سے گارنش کیا ہے ہری مرچے ہیں ساتھ تو آپ بھی اسی طرح سے پھلیاں بنائیں اور انجوائے کیجئے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں پھر حاضر ہوں گے نیمی ویڈیو